اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹسیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتم نظرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے اس عید پہ جہاں خوشی ہوگی وہاں آپ کے ماتے پہ بل بھی آئیں گے کیوں آئیں گے جب لڑکیوں کے گھر سے یعنی ماں باپ توفہ بھیجتے ہیں عیدی بھیجتے ہیں تو وہ عیدی بیٹی کو تو بہت اچھی لگتی ہے میاں کو بھی اچھی لگتی ہے بچوں کو بھی اچھی لگتی ہے لیکن اکثر یہ شکایت ہوتی ہے کہ ساس نے بہت برا مو بنایا اس نے اپنے سمدھیانے سے آئے ہوئے توفوں کو ناپسند کر دیا یہ جملے سن کے لڑکی کو بہت برا لگتا ہے دل پہ بہت بوجھ آتا ہے تکلیف ہوتی ہے اصولی طور پہ ہر لڑکی کے گھر سے جب توفے آتے ہیں اس کو بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کی ماں زندہ ہے توفے جب تک ماں ہوتی ہیں وہی بھیجتی ہیں اب آپ اکیلے رہ جائیں تو پیسے بھیج دیں گے وہ نہ کپڑے خرید سکتے ہیں نہ اس کے ساتھ جو جنری ہوتی ہے نہ اس کی اسیسریز بھائی بھی اس تکلیف میں نہیں پڑتے کوئی اچھی انسان کی بچی کوئی بھابی نکلا ہے تو شاید وہ بھجوا دے بھائی کے ہاتھوں ورنہ جب تک ماں ہے تو تب تک یہ توفے ہوتے ہیں اور جب ماں چلی جائیں تو سچی باتیں میکا پیکا سب رول جاتا ہے تو جب بھی ماں کے ہاتھوں توفہ آئے تو بہت خوشی کا اظہار کیجئے خواتین حضرات مجھے شادی کے بعد سے میرا خیال ہے کم سے کم دو دہائیاں مجھے یاد ہے مجھے کبھی پینٹ نہیں خریدنی پڑی ہمیشہ میری اچھا میری جو مدر اللہ ہیں وہ مجھے دماد کے خاتے میں توفہ نہیں دیتی تھی بیٹے کے خاتے میں دیتی تھی تو وہ اپنی بیٹی کو اور میرے لئے توفہ لینے اکبال ٹون سے وہ جو ہے مغل کلا تھاؤس جاتی ہوتی تھی اور وہاں کی جو برینڈڈ ظاہرہ انہوں نے میں چونکہ بہت تعریف کرتا تھا کہ یہ پینٹ اس کا کلر اس کا سائز شرٹ تو مجھے یاد ہے میں نے بہت سارے سال ان کے لائیوے توفے اور بہت شوق سے میں پہنتا تھا ان کی تعریف بھی کرتا تھا پھر دو سال پہلے جب وہ فوت ہوئیں تو یہ سارا سلسلہ رک گیا دارہ میری بیوی کو بھی بہت دکھ ہے پر مجھے بیٹے کے طور پہ دکھ ہے اور یہ جب تک ماں حیات ہوتی ہیں اپنے بیٹوں سے بھی دلاتی ہیں خود بھی دیتی ہیں میہوں سے بھی دلاتی ہیں اب اگر ساس اس پہ ناک موچ چڑھائے تو کیا کرنا چاہیے پہلی بات کبھی اس کے منفی کلمات کو اپنی ماں باپ تک مت پہنچائیے پتھر پہ لکیر نمبر دو وہ جو تحفہ ساس کیلئے آیا شادی کے شروع میں تحفے تین کٹیگریز کی ہوتے ہیں بیٹی کا دماد کا اور دماد کی ماں کا مگر دو ایک سال کے بعد دماد کی ماں کا تحفہ منہا ہو جاتا ہے بنتا بھی یہی ہے کہ اپنی بیٹی کا اور بیٹے کا بھیجنا چاہیے پھر پانچ سات سال کے بعد صرف بیٹی کی عیدی رہ جاتی ہے دماد کی بھی اس پہ سے چونکہ جو اکثر دماد ہیں مو بناتے ہیں تنگ کرتے ہیں تو ان کے لئے بھی وہ ختم ہو جاتا ہے تو بیٹی کی عیدی پہ مو بنایا ساس تو مسئلہ ہی کوئی نہیں آپ کی چیز ہے اس کو دی تھی اس پہ مو بنایا تو دیکھیں اس نے کیا 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 مو بنانے کے بعد پہن لیا ضائع کر دیا یا کسی کو دے دیا اگر کسی کو دیا تو یہ بہت برا کیا چاہے اپنی بیٹی کو دیا یا کسی اور ملنے جنلی والے کو دیا میری جو رائے ہے یا میرا مشاہدہ اور پسند وہ تھی یہ کہ جو آپ کے تحفے کی قدر نہ کریں اس کو تحفہ مت دیں جتنا مرضی قریبی عزیز ہو بیگ بھر کے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے اور تحفہ قدردانوں کے لئے محبت قدردانوں کے لئے مسکرہت بھی قدردانوں کے لئے خیرخواہی بھی قدردانوں کے لئے نہ قدرے اور بے قدرے لوگوں کے لئے تو بالکل نہیں ہونی چاہیے دوسری بات یہ جو سب سے زیادہ اپنے دل کو آپ نے سنبھالنا ہے کہ یہ تحفے آپ کی ماں نے آپ کو بھیجے قدر آپ نے کرنی ہے دوسروں نے نہیں کرنی دوسروں پر یہ بھی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر نہ آئے ہوتے تو آپ اس پر تنقید کرتے ہیں کیوں نہیں بھیجے اور اگر آگے ہیں اور ان کے رنگوں پر پرابلم ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں کہ اممہ جب آپ اپنی بیٹی کو یہ باقی لوگوں کو تحفے دیں تو مجھے ضرور دکھا لیجئے گا میں رنگ دیکھ لوں گا دیکھ لوں گی تاکہ اگلی دفعہ پھر آپ کو اس رنگ کی چیز آ جائے تو ہوتا تحفہ ہی ہوتا ہے نا جی دینے والی کی مرضی سے ہوتا ہے لیکن اس میں دھیرے سے اپنا آپ جو انپٹ ہے وہ ضرور ڈال دیجئے اور ایک بات اور یاد رکھئے گا کہ یہ جو دل برا ہونا ہے آگے اپنی ماں کا دل برا کیا تو وہ اپنے میاں کو بھی بتائے گی بیٹے بیٹیوں کو بھی بتائے گی کہ وہاں سے انہوں نے ہماری عیدی کو پسند نہیں کیا تو بعض کو بھیجے نا پھونیاں تو ان کو ان کو ڈبا چھوٹا لگتا ہے بعض کو مٹھائی بھیجے ان کو مٹھائی چھوٹی لگتی ہے ایون وہ سوچ کے بیٹھی ہوتی ہیں فرام برینڈ کی آئے تو اس والے معاملے میں ان کی بل کو لیمانی چاہیے ان کو وہ برینڈ کھانا تو خود کھائیں ان کا گھر ہے یہ توفہ آپ بھیج رہے ہیں آپ کی مرضی ہوگی شادی میں صرف ایک دفعہ ہم سرب لحاظ کرتے ہیں کہ دلے کو پیسے دے دیتے ہیں یا کہتے ہیں تم اپنے کپڑے خرید لو ہماری طرف سے پر اس کے بعد یہ جو رواج ہے سوسرالیوں کو اتنا سرب پہ نہیں بٹھانا چاہیے چونکہ جتنا آپ زیادہ پھر ان کو بٹھاتے ہو تو پھر جب وہاں سے اس طرح کی بیتو کی باتیں کہیں جاتی ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے مس شکیلہ نے کہا ہے کہ آپ کی باتیں مجھے بالکل اپنی ماں کی باتیں لگتی ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے بیٹا سچی بات یہ ہے کہ آپ کی یہ جملے سنسن کے مجھے بھی کبھی ماں جیسی فیلنگ آنے لگتی ہے ابھی ماریا نے کہا کہ سر میرا ہارمونل ڈس آرڈر ہے اور میری شادی کی تیاری ہو رہی ہے تو میں کیا کروں تو مجھے بھی بالکل ایسی فیلنگ آئی کہ جیسے ماں کو پتا چلے اور وہ اسے کہے کہ بیٹا آپ یہ جے کیر کرو تو میرے بچے اب مجھے نہیں اندازہ آپ کا وزن کتنا ہے اپنے وزن کو بھی کم کیجئے اپنا فود اس کو بھی ٹھیک کریں فود حیبٹس کو بھی ٹھیک کریں کیونکہ جو ہارمونل ڈس آرڈر ہے یہ شادی سے پہلے ٹھیک ہونا بہت لازم ہے یہ سونا ہے اس کو اس ڈس آرڈر کے کھوٹ سے الگ کریں اگر یہ نارمل نہیں ہوا آپ کے ڈیز نارمل نہیں ہو شادی سے پہلے تو میرے بچے ماں نہیں بن پائیں گے یہ ایک بنیادی بات یاد رکھئے سو شادی سے پہلے لڑکی کو اپنے ڈیز کا اور خاص طور پر اگر کوئی پی سیو ہی نہ لیا کریں اس کے پیشے پڑے اور اس کو ڈاکٹر نوشین سب سے رابطہ کر لیں انہیں اپنا پورا کیس بتائیے 030145 85405 اور اگر آپ اپنے کیس کو اچھی طرح جانتے ہو پہلے ڈسکس کیا ہوا ہے تو پھر آپ پی سیو ٹی مگوا لیجئے یہ پاکستان ہرپل کا پروڈیکٹ ہے یہ چھوٹا ڈبہ بھی ہے بڑا ڈبہ بھی ہے ٹی بڑی شاندار وزن بھی کم کرتی ہے اور آپ کا جو ہارمونل پیلنس ہے اس کو بھی کائم کرتی ہے دونوں چیزوں میں یہ کام جاوے پی سیو کیلئے بھی اور پی سیو ڈی کیلئے بھی 0300 041 9942 پہ رابطہ کیجئے اور یہ مگوا لیجئے ہاں ان دنوں یہ اید آفر ہے 12% آپ کو فلیٹ اس میں رائد بھی مل جائے گی اخترابات کو دیجئے اجازت اسلام علیکم موسیقی